دوستو اس طرح ہے کہ جو گیس سیور ہیں اور یا پھر میں کہہ سکتا ہوں برنر سٹینڈ جو ہیں آپ نے انساگرام ریلز یا پھر شورٹس میں جرور دیکھے ہوں گے تو ہم نے بھی ایک منگوال یہ ہے ایمیزون سے اور دیکھتے ہیں کہ کتنا کارگر یہ ہے یا نہیں ہے یا آپ کو اس کو پرچیز کرنا چیئے یا نہیں کرنا چیئے سواغت دوستو آپ کو مارے چینل پر اور یہ بھی ایک سیمپل سی بوکسنگ میں ڈیلیور ہوا اور ساتھ میں بھی یا ایک یہ ملتا ہے چھوٹا سپے پر جس میں لکھا کہ آپ اس پرڈکٹ کا فائف سٹار ریویو ڈالتے ہیں یہ جنرلی سارے سیلس اس ٹیکنک کو یوز کرتے ہیں تاکہ ان کے فائف سٹار ریوز بڑھائے جا سکے اور آپ کو پچاس روپے کا لالچ دے کے ان کے پرڈکٹ کی ریٹنگ کو جو ہے اچھا بنایا جا سکے باقی بھی ہے یہ آپ کی کول ہے آپ کو اچھا لگے تو آپ فائف سٹار ڈال بھی سکتے ہیں اور پچاس روپے کا کیش بیک لے سکتے ہیں باٹھ ابھی جو ہمارا برپس ہے وہ ہے یہ دکھانے کا کیا آپ کے کام کی چیز یہ ہے یا نہیں ہے تو یہ بہیا الومینیوم کا بنا سٹینڈپ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور اس میں ملٹیپل گرووز بنے ہوئے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح کے سٹینڈ پہ بڑے آرام سے پھٹا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تاکہ اگر کچھ آپ کو اکر یا پھر کوئی پتیلہ رکھتے ہیں تو وہ فسلے نہیں نیچے کی سائیڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا بنا ہوا ہے تو سٹرکچر جو ہے یہ اس میں جو کھیل سارا یہ گرووز کا ہی ہے اور یہ دیکھو یہ ہمارا ایک پرانا گیسچول ہے اس پہ بھی آپ اس کو ایسے رکھیں گے تو یہ بڑے آرام سے تھوڑا بہت گھوم آکے چیک کریں گے تو چاہے اس پہ پتیاں جس مرجی طرح ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سٹ ہو جاتا ہے اور یہ اپنی جگہ سے پھر موو نہیں کرتا ہے جو تھوڑا سا آپ روٹیٹ کر کے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ فٹ آ جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں پورے اس کو ایسے کور کر لیا ہے کیا ڈرو بیکس ہیں وہ ہم آگے ویڈیو میں بات کریں گے باقی مین وائل ابھی جو ہے یہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ بچوں سے بچا کے رکھنے والے چیز یہ تھوڑے تیک ہیں اس میں جو گرووز ہیں اگر آپ کو کوکر بھی بڑے آرام سے پتیلے بگر رکھنا چاہے لیکن جو ایک دم بلکل کورنر پر سٹ آنے والے چیز تو تھوڑی سی ڈس بیلنس ہو سکتی ہے یا تو بیچ میں اس کو پورا رکھا جائے یا پھر تھوڑے سے بڑے ہو جو جو گرووز بنے ہوئے وہاں پر رکھے جائے تو ہی ٹھیک ہے اگر دیکھو کوئی گیس ایسی بات ہو نہیں کہ ہوا سے ہل جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ایڈزسٹ ہو گیا ہے اور یہ اگر کچھ دھیان سے رکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا یہ اپنے آپ ہلنے والے اپنی جگہ سے اب ایک کام کر دیکھیں چیز دیکھتا ہوں یوزگیس کے اگر جسے یہاں پر کھڑکی پاس ہے اور ہوا چل رہی ہے گرمیوں کا ٹائم ہے تو ہوا بھی چیئے تو گیس جو ہے برنر اس کو ہوا لگتی ہے تو کچھ جو ہے گیس اس طریقے سے جل رہی ہوتی ہے تو یا اس میں لوز ہوتا ہے شور سی بات ہے گیس کا یا پھر جہاں ہول میں پنکھیں چل رہی ہیں تھوڑا دور پنکھا چلا لیکن اس کی ہوا جو ہے گیس سولے کو ڈریکٹلی لگ رہی ہے تو وہاں پر یہ چیز جو ہے تھوڑی کام آ سکتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ایک گلاس پانی لیا ہے اسی پتیلے میں اور اس کو گیس کو فل کر دیتے ہیں ٹائمر لگا کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہلکی فل کی ہوا چل رہی ہے تو گیس کا کتنا لوز ہوتا ہے اس کا جو پرپس ہے کہ گیس کو سیونگ یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ چیز ہم دیکھنے والے ہیں کہ یہ اگر اوپنلی گیس نورملی جو یوز ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے یوز ہو رہا ہوتا ہے اور ہم نے اب ٹائم میں شروع کر دیا ایک گلاس پانی کو دیکھنے گرم کرنے میں اسی پتیلے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور پھر ہم کام کریں گے کہ بھئیہ جو ہلکی فل کی ہے اب یہاں پہ دیکھو آپ یہ اگر اتنی کسی بھی ہوا چل رہی ہوگی تھوڑی بہت بھی تو گیس جو ہے ہدھر ہدھر جو ہے کتنا لیکج جو ہے ہیٹ کا جو لیکج ہے وہ کتنا ہو پا تھا وہ آپ کو دکھانے والا ہوں اس ویڈیو میں تو یہاں پہ لگ بگ دو منٹ سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پانی جو ہے عبال آنا شروع ہو گیا ہے تو ٹائم میں اگر بات کریں تو دو منٹ پچاس سیکنڈ کے لگ بگ ٹائم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر گیس سیور کو اس کو یوز کرتے ہیں یا برنر سٹینڈ کو یوز کرتے ہیں تو کتنا امپیکٹ جو ہے آنے والا ہے تو وہی ایک گلاس پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ٹائمر کو سٹارٹ کر دیا ہے اور ایک چیز میں آپ کو جان کر کے لئے بتا دوں یہاں پہ ٹھیک لگ رہا ہے اگر سائیڈ سے تھوڑا ہوا چل رہی ہے لگ رہی ہے تو یہ بہت کام کی چیز ہو سکتی ہے گیس کو میں نے فل کر دیا ہے اور میں آپ کو ایک چیز یہ دکھانا چاہتا تھا لیکن اگر اوپر سے جو دیکھو یہ سائیڈ میں گرووز بنے ہو ہیں یہ زیادہ گرووز بننے کا کارن یہ ہے کہ یہ ہر ایک گیس پہ اس کو یونیورسل بنایا جائے اس کے سٹینڈ کو اگر یہ کم ہوتے ہیں یا کم یا سپیسیفک آپ اپنے گیس کے ٹائپ کے لئے کھریتے ہیں تو میرے کو لگ رہا بہت جبردست یہ چیز ہو سکتی ہے باقی بھی یہاں دیکھو دو منٹ میں سیم ٹائم جو ہے اوپلنے لگ گیا ہے تو تین منٹ والا کام اب دو منٹ میں ہو گیا ہے اور چیز تو کارگر ہے لیکن مجھو لگتا ہے کہ ہر ایک گھر میں یہ شاید یوز نہ ہو پائے جہاں پہ ہوا لگتی ہو نا گیس کو وہاں یہ بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے تو اب ڈیسیزن آپ کا کھرینا چاہیے تو یہاں ڈسکریپشن میں لنک ڈالتی ہے آپ بڑے آرام سے اس کو کھرید سکتے ہو اور ریویوز میں میں ایک چیز نوٹیس کرید تھی کہ یہ پروڈکٹ تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہو سکتا ہے تو اگر آپ پروڈکٹ سے خوش نہیں ہے تو اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں کوئی دکھتوالی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے جہاں پہ گیس کو ہوا لگتی ہے یا آپ کو کسی چیز سے بچانا ہو تو وہاں پہ یہ بڑیا چیز ہو سکتی ہے ایک ٹھیک ٹھاک سا یہ پروڈکٹ ہے thank you دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور خریدنا چاہیے تو ڈسکریپشن میں لنک جو منشن کیا گیا ہے